موسیقی بی ارس کے استحقام کے لئے مسلسل جدوجہت کر رہے ہیں ان کو خیرت آباد اخلیتی انشارج مخرج کرنے پر خیرت آباد حلقے اور ادرباد کے اخلیتوں میں مسرد پائی جاتی ہے موسیقی وزیر سید حریش راو نے پی سی سی کے سابق نائب صدر انیل کمار کے مکان پہنچ کر ان کو بی ارس پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی انیل کمار نے گزشتہ روز کانگریس سے استیفہ دے دیا تھا ہرش راو کے ان کے گھر پہنچ کر ان کو پاٹی میں مدعو کرنے کا انہوں نے خیر مقدم کیا انیل کمار یاد ہو آج نرسہ پور میں ایک جلسے میں وزیر آلہ چندر شکر راو کی موجودگی میں بی ارس میں شامل ہو جائیں گے بی ارس کی رکن کانسل کے قویتہ نے ریاستی وزیر پرشاند ردی کی انتخابی مہم چلائی انہوں نے بالکنڈا کی ترقی کے لیے پرشاند ردی کو کامیاب بنانے کی رائے دہندوں سے اپیل کی انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب پرتے بے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی پارٹیاں صرف انتخابات چاہتی ہیں جبکہ ریاست کی حکم آجماعت بی ارس جاتی ہے کہ ترنگانہ کے عوام کی کامیابی ہو اور لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گا رکن پرشاند رڈی کو کامیاب پرشاند رڈی کو کامیاب بنانے کی رہے د Switch وزیر پرشاند رڈی کو کامیاب بنانے کی ریاستی ہے کہ ترنگانہ کے لیے پرشاند رڈی کو کامیاب بنانے کی روشتر موسیقی 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 نبی نیادو اپنے حامیوں کے ساتھ پہنچے اور کانگریس میں شمولیت اختیار کرلی صدر پی سی سی ریوند ریڈی نے ان کا استقبال کیا نبی نیادو اپنے حامیوں کے ساتھ پہنچے اور کانگریس پہنچے اور کانگریس پہنچے اور کانگریس پہنچے نبی نیادو اپنے حامیوں کے ساتھ پہنچے اور کانگریس پہنچے اور کانگریس پہنچے اور کانگریس پہنچے اور کانگریس پہنچے کانگریس پہنچے اور 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 کانگ ہم کے دوران وہ اچانک ایک ٹیفین سینٹر پہنچے جہاں انہوں نے اٹلیکھائی جس پر ٹیفین سینٹر کی مالک نے کشی کا اظہار کیا حکومت جدو لنگانہ نے اسمبل اندخابات کے پیش نظر تیس نومبر کو تاتل کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے بیریسٹر اسدود دینویسی ایم پی و صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین نے ملک پیٹ کے مجلسی امیدوار احمد بلالہ کے حق میں اکبر باغ ڈیوزن کے مختلف مقامات پر انتخابی مہم چلائی انہوں نے رائے دہندوں سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے احمد بلالہ کو کامیاب بنانے کی اپیر کی وزیر تعلیم سبیتہ انرا ریڈی کو ان کی انتخابی مہم کے دوران تلق تجربے کا سامنا کرنا پڑا انتخابی مہم کے دوران ان کے پروگرام میں بعض افراد نے کانگریس کی تائید میں نارے بازی کی جس پر پہنے برہمی کا اظہار کیا اس سے نارے بازی سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی بی جے پی کے گوشہ میل کے ملے امیدوار راجہ سنگ نے کہا کہ یہ انتخابات اس کی زندگی اور موت کے انتخابات ہیں اس ملون نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کسی کو مارنے سے ڈرتا ہے اس کی دشمنی مہنگی پڑے گی یہ لڑائی مذہب کی لڑائی ہے ڈپٹی سپیکر پدمرہ او گوڑ نے کہا ہے کہ سکندراباد حلقے میں ان کی جانب سے جو ترخیتی کام کروائے گئے ہیں اس کی مثال نہیں مرتی انہوں نے کہا کہ کسی اور قائد نے اس حلقے میں اتنے کام نہیں کروائے ہیں عوامی مسائل کا حل ان کی جانب سے مسلسل کیا جاتا ہے حلقے کے بودھ نگر، ایشوریا، بائی نگر اور مختلف مخامات پر انہوں نے انتخابی مہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی ایل بینگر بی جے پی امیدوار رنگر ایڈی نے کہا ہے کہ ہیدرباد کو ڈالاس اور اسٹمبول بنانے کا وعدہ وزیراعلا چندر شکھر راؤں نے کیا تھا تاہم ان وعدوں کا کیا ہوا بتانے کی ضرورت ہے بی جے پی کی کامیابی پر شہر میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی انہوں نے ناگول ڈیوزن میں انتخابی مہم چلائی انہوں نے گھر گر جا کر بی جے پی کو ووٹ دینے کی رائے دہندوں سے خواہش کی بی آر ایس کی ایم ایل سی قویتہ کی کار کی تلاشی لی گئی قویتہ کی کار کی تلاشی نظام بادزیرے کے کورٹلا کے پڑگل گاؤں کے خریب بنایا گیا چیک پوسٹ پر لی گئی الیکشن کمیشن اور پولیس کے اوٹداروں نے یہ تلاشی لی قویتہ نے ان اوٹداروں سے مکمل تاون کیا پی جے پی کے سینئر خائر ایٹالا راجندر کی کار کی تلاشی لی گئی ذرائق مطابق راجندر گجویل اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم چھرانے کے لیے پرگناپور سے ناچاراں جا رہے تھے کہ ان کی کار کو چیک پوسٹ کے خریب رکھ کر انتخابی وجود داروں اور پولیس نے اس کی تلاشی لی جس کے بعد ان کو جانے کی جازت دے دی گئی یہ راجندر نے پولیس سے اس تلاشی کے دوران مکمل تاون کیا خرطبات کے بی آر ایس امیدوار دانم ناگندر نے کہا ہے کہ بی آر ایس حکمت کی ترخی دے کر اپوزیشن غیر ضروری الزامات لگا رہی ہے انہوں نے الزام لگا کہ کرنٹک میں کانگریس ناکام ہو گئی ہے اور اب یہاں پر کانگریس کا کیا کام ہے انہوں نے صدر پی سی ریوند ریڈی کو بلیک میلر قرار دیا اور کہا کہ کئی سی آر کے خلاف مرضی کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریوند ریڈی کے خلاف وہ الیکشن کمیشن سے شکایت کریں گے دانم ناگندر نے حمایت نگر کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی موسیقی 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 خنبولاپور کے ایم ایل اے ویوی کنند گون نے کہا ہے کہ وزیراعالہ چندر شکھراو کی خیادت میں ہی ریاست محفوظ ہے وزیراعظم مودی کی آبائی ریاست میں پاور ہالیڈے ہوتا ہے تاہاں ہماری ریاست میں پاور ہالیڈے کی کوئی صورتحال نہیں ہے انہوں نے تیسری مرتبہ بی ایر ایس کی کامیابی کی عوام سے خواہش کی بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے بس یادرہ کا آغاز کیا گیا اس یادرہ کا مقصد نوجوانوں اور عوام میں تیلنگانہ حکومت کی جانب سے نوجوانوں اور ان کے مسائل کو نظر انداز کرنے کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے یہ یادرہ دس دن جاری رہے گی یہ یادرہ کے ذمہ داروں نے کہا کہ چندر شکرہ حکومت کو بے دخل کرنے تک ان کی جد و جہد کا سلسلہ جاری رہے گا دو بسوں کے ذریعے یہ یادرہ نکالی جاری ہے ایک بس شمالی تیلنگانہ اور دوسری جنوبی تیلنگانہ کے ازلا کا آہتہ کر رہی ہے ان بے روزگاروں نے کہا کہ بارہ سو افراد کی خوربانی کے نتیجے میں نئی ریاست قائم کی گی جس میں بے روزگاروں کے لئے روزگار کے مواقع کی امید تھی تہام چندر شکرہ رہا ہوں کہ حکومت سمالنے کے بعد ایک لاکھ ملازمتوں کا خواب پورا نہیں ہو سکا کانگریس کے سینئر خائد رہا ہوں گانڈی سترہ نومبر کو تیلنگانہ میں پانچ اسمبلیاں لکھوں میں انتخابی محمد چلائیں گے واروڈ شوز سٹریٹ کارنر میٹنگز اور جلسوں سے بھی خطاب کریں گے تیلنگانہ کانگریس نے پارٹی کی جنرل سیگریٹری رینگا گانڈی سے بھی خواہش کیے کہ تیلنگانہ میں انتخابی محمد چلائیں اور امکان ہے کہ ان کے دورے کو اندرون دو دن خطیت دے دیا جائے گا راول گانڈی جمعہ کو ہیدرباد پہنچیں گے وہ اسمبلی حلقوں پیناپا کا، نرسم پیٹ، ورنگل ویسٹ، ورنگل ایسٹ اور راجندر نگر میں انتخابی محمد چلائیں گے پیناپا کا اسمبلی حلقے سے ان کی محمد کا آغاز ہوگا پرچائے نامزدگیوں سے دستبرداری کے موقع پر گجویل اور کامرڈی سے کئی امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لئے گجویل سے ستر اور کامرڈی اسمبلی حلقے سے چونوالی سو افراد نے اپنے نام واپس لے لئے ریاست دور میں تقریباً چھ سو افراد نے اپنے نام واپس لے لئے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں دوہزار دو سو اٹھین امیدوار ہی اب انتخابی میدان میں رہ گئے ہیں گویشتہ روز کھیلے گئے ورلڈ کپ کے سمی فینل میں محمد سمی نے مین او دی میچ کا ایوارڈ ویرات کھولی کے نام کیا انہوں نے کہا کہ جب بھی جسی پہن کر وہ میدان میں اترتے ہیں تو ملک کے لئے ورلڈ کپ کھر رہے ہیں یا کوئی اور سیریز انہیں کوئی دھیان نہیں رہتا بلکہ وہ بہتر سے بہتر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اس میچ کے اصلی ہیرو ویرات کھولی ہیں اسی لئے وہ اپنا مین او دی میچ ویرات کھولی کے حوالے کرتے ہیں اتربردش کے اٹاوازی لے کے فرنس کارونی علاقے میں دہلی ہورا ریلوے روٹ پر دہلی سے بیہار کے سہارسا جنگشن جانے والی ویشاری ایکسپریس ٹرین کے سلیپر کوچ میں جمعیرات کی صبح آگ لگی اس واقعے میں بھگدر مچنے سے انیس مسافرین زخمی ہو گئے ریلوے پولیس سے محصول اعتلاق مطابق ٹرین کے ایس چھے کوچ کے ٹوائلٹ میں دھواں اٹنے سے ریلوے مسافرین میں خوف و حراس حیل گیا اور بھگدر مچنے سے تقریبا انیس مسافرین زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے زلہ ہاسپوٹل بھیجا گیا جہاں ڈاکٹروں نے گیارہ مسافرین کو سانس لینے میں دشواری کے باعث سیفانی میڈیکل یونیورسٹی ریفر کر دیا جبکہ آٹھ مسافرین کا زلہ ہاسپوٹل میں علاج کیا جا رہا ہے نئی دہری دربھنگا ایکسپریس ٹرین میں بڑے پیمانے پر آگ لگے جس سے مسافرین خوف زدہ ہو گئے یہ ٹرین سرائے بھوپت ریلوے سٹیشن سے گزر رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش ہے لوکو پائلٹ نے اس کے ایس ون پوچ میں دھواں دیکھ کر پوری طور پر ٹرین کو روک دیا اس واقعے میں آٹھ مسافرین جھلج گئے مجھے پیش پر ٹرین کو اس ٹرین کو گیرے پر ٹرین کو پہشتے ہیں مجھے پیش پر ٹرین کو پہشتے ہیں مجھے پیش پر ٹرین کو پہشتے ہیں موسیقا 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 موسیقا